ایک بھائی نے پوچھا کہ ارتغرل غازی کے حوالے سے جو آج کل ڈراما چل رہا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں؟ دیکھیں ڈراما کبھی بھی حقیقت نہیں ہو سکتا ڈرامے میں بہت سارے اضافے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تاریخ سے ہٹ کر مرچ مسالے کا اضافہ کیا جاتا ہے کچھ نئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ڈائریکٹر پروڈیسر یہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور اسکرپ رائٹر کا بھی ایک کام ہوتا ہے وہ نئی چیزیں لے کر آتا ہے اگر صرف اور صرف تاریخ کی بیس پر ہسٹری کی بیس پر ڈراما بنایا جائے تو سب سے پہلے تو اسکرپ رائٹر فارغ ہوگا بات یہ ہے کہ ڈرامے اور فلمیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی قوموں کی تعمیر نہیں کرتی ہیں اور خاص کر جب اس میں اللہ رسول کی نافرمانیاں دکھائی جائیں اجنبی مرد اور عورت کو میاں بیوی کے کردار میں دکھایا جائے اس میں میوزک چل رہا ہو عورتیں دکھائی جا رہی ہو بے پردگی ہو تو وہ کس طرح کسی قوم کی تعمیر کرے گی اور پھر ایسے ڈرامے کو مقدس کہنا یہ کبھی بھی علماء صلحہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اگر تاریخ کے کسی ایسے کردار کو آپ اچھے انداز میں پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اخبارات ہیں تحریرات ہیں کتابیں ہیں ڈرامے بنانا اگر آپ اس پر اچھے انداز میں ویڈیوز بنانا بھی چاہتے ہیں تو شریعت کے مطابق اس کو بنائیں اگر آپ اس میں خلاف قانون شریعت چیزیں لائیں گے میوزک لائیں گے عورتیں لائیں گے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو جو نئی جنریشن ہے جو اس کو دیکھے گی وہ ان چیزوں کو صحیح بھی سمجھے گی اور ان میں موجود فتنوں میں پڑھ بھی جائے گی لہٰذا اگلی جنریشن کے لئے مفید یہی ہے کہ وہ ارتغرل غازی کے حوالے سے کتب ہیں جو مستند تاریخی حقائق ہیں ان کو پڑھیں بلا شبہ ارتغرل غازی ایک زبردست مجاہد تھے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیئے ہیں لیکن بارال جو اس وقت ڈراما چل رہا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے دیکھنے کی ترغیب دیں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ لوگ نہ اسے دیکھیں نہ پروموٹ کریں نہ اسے شیئر کریں بلکہ اس حوالے سے اپنا دامن بچائیں اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو بھی بچائیں تاکہ اس طرح کے کسی معاملے میں ان کا دامن ملوث نہ ہو اور اگر آپ انہیں دکھائیں گے تو جہاں کوئی ایک آدھ اچھی چیز دو چار اچھی چیز بھی دیکھ لیں گے تو کوئی غلط بات بھی ان کے ذہن میں آئے گی چار غلط چیزیں بھی آپ کی گھر میں گسیں گی اور پھر کئی ایسا نہ ہوگے ایک مکسچر بن جائے آپ صحیح اور غلط کو ملا کر حق اور باطل کو ملا کر پھر کسی کام کی طرف آئیں تو پھر اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب حق میں باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے ایک بالٹی پانی میں ایک کطرہ پشاپ بھی ٹل جائے تو وہ بالٹی بھی کام کی نہیں رہتی ہے وہ بالٹی بھی وضو اور غسل کے لائک نہیں رہتی ہے تو آپ کس طریقے سے ایک پورا ڈراما فلمی انداز میں شوٹ کر کے بے پردہ عورتوں اور موسیقی کے ساتھ اسلام میں اسے مقدس بھی مانیں اور پھر اسے اپنے آنے والی جنریشن کے لئے مفید بھی مانیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کسی کہانی کو ڈرامی کے شکل میں ڈھالنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیعینی ہی اگر اس کو ڈھالا جائے گا تو چارمنگ پیدا نہیں ہوتی ہے اس میں ڈرامی میں مزہ پیدا نہیں ہوتا ہے لہٰذا تھوڑی بہت ایڈنگ اپنے پاس سے کرنے پڑتی ہے جملے بنانے پڑتے ہیں کوئی مطلب تاثرات اپنے پاس سے دینے پڑتے ہیں کچھ نئی چیزیں اس میں ڈالنے پڑتی ہیں تب دیکھنے والوں کے لئے تھوڑی سے اس میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو واقعات بزرگان دین کے لکھے تھے اگر بیعینی ہی اسے موویز کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے مووی بنا دی جائے اس کی تو کیا وہ اس میں کوئی چارمین نظر آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہو بلکہ اس میں بہت زیادہ ایڈنگ کی جاتی ہے تو اب جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اصل میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام کیا تھا لہٰذا ہرگز بچوں کو نہ دکھائیں کیونکہ اس سے غلط تصور بچوں کے ذہن میں آ جائے گا کوئی غلط بات اس میں ڈال دی گئی ہوگی وہ اسے اسلام کا حصہ سمجھ کے قبول کر لیں گے اور پھر بعض اوقات اس بات کو بنیاد بنا کر اصل اسلام کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہوں گے اور اس کے قصور وار آپ ہی ہوں گے کہ آپ نے بچوں کو دکھایا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے مقدس کرداروں کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہوتا ہے وہ انتہائی واہیات قسم کے ہوتے ہیں ان میں زانی بھی ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں اور پک کا گوشت کھانے والے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ غراب حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ایک مقدس شخصیت کا عقص بنانا اس کا کردار ادا کرنے کے لیے منتخاب کرنا یہ بھی بہت بڑی بے عدبی ہے بلکل یوں سمجھ لیں جیسے آپ کے والد کے بارے میں ایک ڈراما بنایا جائے مثال کے طور پر زندگی پر اور آپ کے والد کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو علاقے میں چرسی موالی کے نام سے مشہور ہے اور کہا جائے یہ آپ کے اببہ کا کردار ادا کرے گا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ آپ کے والد تو نہیں ہے لیکن ایک چرسی موالی آپ یہ کہیں گے کہ چرسی موالی رہ گئے تھے میرے والد صاحب کے کردار ادا کرنے کے لیے اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر جاؤں اگر یہ کہہ دیں کہ تمہارے اببہ یہ تمہارے اببہ بنے ہوئے چرسی موالی تھے کہ ماذا اللہ تو آپ کو کس قدر برا فیل ہوگا اور جارہ اس تناظر میں میں نے آپ کو والد کے اس لئے ذکر کیا میرے والد کے اس میں شامل ہے اس لئے ذکر کیا کہ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ مقدس کرداروں کے لیے خراب قسم کے کردار رکھنے والے اشخاص کا انتخاب کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے ایسا سیریل دیکھنا کہ جو چاہیں اگرچہ وہ اسلام کے نام پر ہو ایسا فلم ڈراما سیریل دیکھنا اس سب ناجائز اور گناہ اور حرام ہے اس کو دیکھنا جائز ہے اس کے اندر بے پردگی کے ساتھ خواتین موجود ہیں عشق مجازی بھی دکھائی جاتی ہے بہت ساری خلاف شرع اور خلاف واقعات باتیں بھی اس میں بتائی جاتی ہیں نہ تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا نہ تو اس کو دیکھنا جائز اور دوسری خرابی وہی ہے کہ جو ایکٹر کی ایمیج آپ کے ذہنوں میں آتی ہے پھر وہی ایکٹر آج آپ کو غازی بن کے دکھاتے ہیں تو کل وہ کسی ہیروین کے ساتھ بستر پر سوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر آدمی اس کیریکٹر کو فیوریٹ اپنا سمجھ لیتا ہے تو وہاں بھی مسئلہ بنتا ہے پھر بھی اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ اس کی ذاتی مرضی ہے زور کسی پہ نہیں ہوتا جو حکم تھا وہ میں نے بتا دیا اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں کیا کیا معاملات ہیں ٹوٹل اور جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا دیکھنے کے لئے بول رہے ہیں وہ کتنے حد تک سچے ہیں اس کا فیصلہ بھی آپ اس اوڈیو کو سننے کے بات کر لیں لہٰذا شریعت جس چیز کا حکم نہیں دیتی اس کو نہ کیا جائے جس کا حکم دیتی ہے اس کو کیا جائے مسلمانوں کو یہی بات ماننی چاہیے نہ کہ اپنی نفس کی پیروی کرنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں فیاس میڈیا ملٹی ٹاپکس یوٹیوب چینل ویدی کے ور ریسرچر جرنالیس دینٹس سوشل اکیویس مسلم اینڈ دی مارٹیویشنل سپیکر محمد ایرفان بٹی راجبور اتاری یہ ایک ملٹی ٹاپکس یوٹیوب چینل ہے جس کے ڈیفرینٹ ٹاپکس کو ڈیفرینٹ پلیلیسٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور بہت جالد اور بھی بہت کچھ نیا ہم آپ کے لئے اسی چینل پر لا رہے ہیں کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک ریلیٹڈ ویڈیوز کے لئے آپ اس چینل کے پلیلیسٹ میں ویزٹ کریں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے اور اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں سبسکرائب پر کلک کریں یہ بلکل فری ہے اور بیل آئی ایکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر امپارٹنٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو پہلے دیکھ سکتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لیں اور ہم آپ کے لئے کیا کچھ نیاں لاسکے ہیں